ڈلی میں سب سے کٹھن پرستیتیوں کے اندر ہم سب لوگوں نے ڈلی کے لوگوں نے مل کے کرونا کا سامنا کیا ہے پھر ڈلی دیش کی راجدھانی ہے کہ اول باہر سے نہیں پورے دیش بھر سے بھی لوگ آتے ہیں یہ تیسری ویو ہے پہلے جون کے مہینے میں 23 جون کو سب سے زیادہ کیس ہو گئے تھے ہم سب لوگوں نے ڈلی کے لوگوں نے مل کے اس کا مقابلہ کرا اور کرونا کو کم کرا اس کے بعد 17 ستمبر پھر اگست میں کیس تھوڑے تھوڑے بڑھنے لگ گئے 17 ستمبر کو کھوک زیادہ ہو گئے اور پھر کم ہونے لگ گئے اب یہ تیسری لہر آئی ہے کرونا کی تیسری ویو آئی ہے لیکن مجھے پوری امید ہے آج تک ہر کام میں آپ سب لوگوں کا ساتھ ملا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تیسری لہر بھی جیسے ہم نے ابھی تک دو لہر کا سامنا کیا اور کرونا کو بھگایا اب تیسری لہر بھی میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ختم ہو جائے گی جب تک دوائی نہیں آتی تب تک یہ جو ماسک ہے یہ اپنی دوائی ہے یہ آپ کا سب سے بڑا بچاو ہے ماسک کئی لوگوں کو لگتا ہے میرے کو تھوڑی ہوئے گا کرونا کرونا کچھ نہیں دیکھتا نہ امیر دیکھتا نہ گریب دیکھتا نہ آدمی دیکھتا نہ عورت دیکھتا نہ بودھا آدمی دیکھتا نہ جوان دیکھتا نہ بچہ دیکھتا کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور اگر کرونا بگڑ جائے تو پھر موت بھی ہو جاتی ہے تو میری آج دلی کے اس منچ سے آج میں یہاں پہ میڈیا والے بھی ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کی کل اچھے سے اگر اس کو چھاپ بھی دیں کہ بھئی سب لوگوں کو اپنا اپنا اس کو اندولن بنانا پڑے گا یہ ماسک پہننے کو اس کو اندولن بنانا پڑے گا اگر ہم نے ماسک پہننا چالو کر دیا خوب جم کے تو میں سمجھتا ہوں پھر کرونا سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں